یہ ہے میرا چھ مہنے کا مہنت کا پھل جو کی اتنا سارا دھان آئے تو اب ایک بجر میں صبح کے چار ہوئے اور میں آ چار بجے ریڈی ہو گیا کیونکہ دھان کی بیکنگ کرنا کیا ہے کل کٹائی ہو کے آیا ہے تو بوری میں اس کو بورنے کا ہے پٹا پٹر کام پر لکھ جاتے ہیں بھائی گھر میں ساتھ ٹوٹ چکے ہیں بھائی چلو بھائی 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 کسی نے بھائی کھٹ کے اوپر کورسی رکھ دی آئے گئی پتہ نہیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے اس کو نیچے رکھتے ہیں اس کو رکھتے ہیں بھائی اوٹ چکا ہے ابھی ابھی میں جیسے اوٹا اور یہ ابھی اوٹ گیا بھائی تو چلو پیکنگ کا کام کتنا در گیا دیکھتے ہیں بھائی یو موڑی یو لوگ گھر کے اوپر گھر بنا رہے ہیں میں ایک فارماوس نہیں بنا پا رہا ہو گئی کتنی سرم کی بات ہے بھائی میرے کو تو بہت زیادہ جیلس پیل ہو رہا ہے میرے سے یہ نہیں ہو پا رہا ہے بھائی ایک فارماوس بنانے کی جہاں پہ گھوم آتا ہے کہ سیوہ کرنا ملے وہ نہیں ہو پا رہا ہے بھائی یہ بڑی دکھ کی بات ہے بھائی یہ کو گھر کا سارا پورا چیز ہے یہاں پہ ایک اٹھا کیا گیا ہے اور یہاں ہمارے سائیڈ جو سٹریٹ لائٹ جلتا تھا نا وہ ٹوٹ گیا تو اس کو میں گھر پہ لاکے رکھ دیا ہے بھائی دیکھو سارا چیز ادھرا بھی ترہ بڑا ہے پتہ نہیں کہ اپر کا کچھت کا پڑے گا بھائی پورا گھر ابھی باریس بھی آنے والا ہے باریس کے سیدھی پہ ہمارے گھائے رہتا ہے بھائی اس کا گھر بھی ٹوٹنے والا ہے پتہ نہیں کہ آپ ٹھیک ہوگا ابھی تو پیس آگے نہیں اور یہ میں نے دیکھو ناریل کا اوائل نکال کے لائے پورا پیور ناریل کا اوائل ناریل کو اسے سکھانے کے بعد اس کا اوائل بنتا ہے بھائی پورا ایک سال جائے گا بھائی جتنا اوائل ہے نا دھان پیکنگ میں لگے ہیں بھائی کیونکہ باریس بھی آ سکتا ہے کبھی بھی تو اسی لئے ساری چیز دھان کو لاکے گھر پہ رکھنا پڑے ہیں اب بہت سارا دھان ہے بھائی مدلہ تینے کر میں کھیتی ہوا تو وہاں سے دھسارا بنایا تو یہ میرا چاچا کے لڑکا ہے جس کو پڑھنے کے لئے بھیجا تو وہ میرے ساتھ ماستی کرنے کے لئے میرے گھر پہ چلایا اور ہم یہاں لوگ دھان پیک کر رہے تھے یہ ہمارے ساتھ ماستی کرنے لگا اور اس کو میں نے دے دیا یہ وارٹر ویلو جو کی میرا بڑے بھائی کا تھا اس نے سنبھال کر رکھا تھا یہ اس کے ساتھ مجھا کر رہا ہے دیکھو بھائی بہت ٹائم اس کا کھیلا پھر اس کے گھر شکل آیا کہ اس کو لے کے جانا پڑے گا اس کے گھر پھر میں سواتا ہوں تھوڑی دیر کھیلنے دیتا ہوں اس کے بعد لے کے جاؤں گا کیونکہ میرا کام بھی ختم ہو جائے گا لگ بھائی تب ہی میں لے کے جاؤں گا پھر اس کے جو وارٹر ہے اس کے ہاتھ میں گریا تو یہ میرے کو پہنچنے کے لئے بولتا ہے پھر میں ساپ کر دیتا ہوں اس کا ہاتھ یہ وارٹر ویلون نکالنے نہیں آتا لیکن یہ ٹائم پاس کر رہا ہے اور یہاں پہ مامی اور دیدی نے بہت ساری بوریاں پیک کر لیا ہے دیکھے سکتے ہو ابھی اتنا سارا پیک کرنے کا ہے اور رات بھی بہت جدی ہونے والا ہے مارکٹ بوری لینے کیونکہ بوری بہت کم پڑے گی بھائی بیس بوری لائیا تھا صبح ختم ہو جائے گا لگتا ہے اور بیس بوری لانا پڑے گا تو بھائی چھکے بلکل قریبی ہو گئے ہیں اور تھوڑی توری میں سو میٹر میں چھکے تو بوری سایت گیارہ روپے پر پیس پڑے گا کتنا پیس لانے کا ہے بیس پیس سایت دو سو ڈائی سر روپے چلا جائے گا میرے گاہوں کے پاس ایک چھوٹا شاکوں آتا جہاں پہ ایک بڑا ہاتھی گر گیا تھا تو اس کو جو والی ریلیپ کر کے جو میں لے کے جا رہے ہیں بہت سیکرٹی ٹائٹ ہے پورا راستہ کھالے کر دیا ہے آدھا گھنٹر سے پہلے تاکہ کوئی گڑھ بڑی نہیں ہو اور دیکھ سکتے ہو پورا راستہ کھالی ہے آر پار کوئی نہیں ہے صرف بھی لوگ بیج بیج میں جا رہے ہیں بھائی اور کوئی اس کے مدد کے لیے آلتی دے رہے ہیں کوئی اس کے نام کا جہ جہ کار کر رہے ہیں بھائی بہت سارے لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں ہاتھی کو دیکھنے ابھی دیکھو پی سی اربین کے ساتھ ہاتھی کا انٹری ہوگا کچھ ہی ٹائم میں اور بہت زیادہ لوگ بھیڑ ہوا ہیں بھائی میں بھی دیکھنے کو اتابلے ہوں جیسے نیوز سنا تو میں دوڑ کے چوک پہ آیا دیکھو بھائی وہ ہائیوہ میں آ رہا ہے ہاتھی اس کے اوپر اس کو اگزشن دیا کے اس کو پروپر ٹیٹمنٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں بھائی چڑیا کھانے میں بھی وہ چڑیا کھانے میں ہی رہے گا اس کے ساتھ ریلیپ ٹیم بھی ہے یہ دیکھو پڑا ہاتھی بھائی بہت بڑا ہے بھائی دیکھو اس کو ڈمپر میں پک کر کے پولیس کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں بھائی کتنا زیادہ سیکورٹی کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں تاکہ راستے میں کوئی گڑ بن نہ ہو میں سوچ رہا تھا ڈمپر میں بڑا والا پھر میں اس کے پیچھے پیچھے آ جاتا ہوں لوگ اس کو لائٹ مانے لگتے ہیں دیکھو کتنا سارے لوگ اس کو لائٹ مانے لگتے ہیں بہت زیادہ بھیڑ ہو رہے تھے اور پولیس بھی اس کے بعد میں آ جاتا ہوں گھر پہ دیکھو ہمارے اتنا سارے بوری پوچنگ کر لیا ہے اور سیاں بھی ہو گیا تھا بہت رات ہو چکا ہے اور کچھ بوریوں کو تو ہم نے ڈھگ بھی دیا ہے اور جو نہیں بھرا ہے اس کو بھی ڈھگ دیا ہے یہاں پہ بھی اتنا سارے بوری رگ دیا تاکہ کوئی گلنی میں گھن پر نہ ہو اور ہمارے گائے کو دیے گئے چارہ اس کے ساتھ گرم بالا دودھ پیلا دیئے اس کے ساتھ کھانے کے پہلے ہاتھ ٹائم بھی کچھ نہ کچھ بھوجوں دیتا ہوں تاکہ اس کو تھوڑا سا مطلب ابھی تو سبجی نہیں مل رہا ہے جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہے آج کب لوگ کہیں پیانٹ کرتے ہیں